خبر دیں گے آپ کو پاک افغان سرخہ تورخم بارڈر پر کشیدہ صورت حال کے باعث پاک افغان تورخم گیٹھ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے پاک فوج اور ایف ڈبلی او کی جانب سے مہانری کے مقام پر تباہ شدہ پلکی دوبارہ تعمیر مکمل افتخار فردو صاحب یہ بتائے گا کہ اب یہ تمام معاملات ڈسکس ہو گئے سرد کے اس پار جائی ہے افغان طالبان حکومت کے ساتھ حکومت پاکستان کے حالات بڑے کشیدہ نظر آتے ہیں سردوں کی صورتحال بڑی کشیدہ نظر آتی ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان میں دہشتگردی ہوتی ہے وہ افغان سرزمین سے ہوتی ہے اور بہرحال افغان طالبان حکومت کو ان کو کسی صورت سے اس کی سرپرستی حاصل ہے تو یہ افغانستان کی ساتھ ہمارے تعلقات سردی تعلقات سردی علاقوں کے معاملات پاکستان کے الزامات اس کا اگر احاطہ کریں متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل نے بالواسطہ طور پر پاکستانیوں کو خبردار کیا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ان کے ویزے میں رکاوٹ بن سکتا ہے نمسکار دوستو دوستو پاکستان کا اب سیدھا مقابلہ کرنے کو تالبان پوری طریقہ سے تیار ہے کیونکہ تالبان نے اب تھان لیا کہ وہ پاکستان پر چھوٹے نہیں بلکی بڑے حملے کرے گئے یہی کارڑ کی اب پاکستان نے تالبان کے ساتھ اپنا بورڈر بھی بند کر دیا ہے کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ جنگ جیسا ماحول بن چکا ہے تالبان جس طرح سے پوری طریقہ سے تیار ہے کہ وہ پاکستان آرمی کا مقابلہ کرے گا کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کے لوگوں کا خون بہایا ہے اب تالبان نے تھان لیا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کا بدلہ لے گا اور ایسا بدلہ لے گا کہ پاکستان جنم جنموں تک یاد رکھے گا ایک بار بتائے گا کیا وجوہ ہاتھ ہیں جو بند کیا گیا ہے جی ایک بار پر جو ہے تورہم بارڈر پر صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ افغان فورس اس کی جانب سے پاکستانی علاقے میں تعمیرات کی جا رہی تھی جس کے بعد جو ہے وہ بارڈر فورس ازام نے سامنے ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے تورہم بارڈر کو ہر قسم کے امدرپت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور علاقے میں سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے افتخار فردوس صاحب کامران صاحب افغان طالبان کا جو مسئلہ پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں پرسو میری ان کے ترجمان سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی زبیع اللہ مجاہد صاحب سے انہوں نے بہت کلیرلی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی افغان طالبان یعنی کوئی پاکستانی طالبان جو ہے وہ موجود نہیں ہیں بلکہ ہم ان کو ریفیجیز جو ہے وہ مانتے ہیں جو ان کے باقی رہنما ہے وہ یہ بات کرتے ہیں جو ہمارا ان کے ساتھ ایشو ہے وہ صرف اور صرف ایک نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے بھی لیکن اس کے علاوہ جو سرحدی تنازعات ہیں جس میں امریکہ کے آنے کے بعد کچھ انکرزنز اس سائیڈ سے یہاں پہ ہوئی تھی اور یہاں سے اس سائیڈ پہ ہوئی تھی بار بار جب بار لگانے کیلئے جاتے ہیں تو تقریباً کوئی اکیس پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ افغانستان کے ساتھ تنازع ہے اور اس میں بھی کیجولٹیز جو ہے وہ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے ایک تو آپ ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھتے ہیں جس کو ابھی ایک ڈیبیٹ بنی ہے پاکستان کے اندر اور اس کو عظم استحقام کا حصہ بھی بنایا ہے کہ افغانستان جو پرادکٹس ہم بیجتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ کا ایشو ہے اگر آپ اس کا کوانٹم دیکھیں تو تقریباً پچھلے بیس سال کے اندر نہ حامد کارزائی کی حکومت کے اندر نہ اشرف غنی کی حکومت کے اندر جو والیم ہے وہ اس ٹائم پر سب سے لو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے تو ان کے ساتھ جو مسائل ہیں ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے ہمارے ذرائع نے اس بات کی بھی تزدیق کی اور ایک بہت سینئر آفسر نے بتایا تھا کہ عید سے چند دن پہلے افغان تالیبان کے ایک وفت جو ہے وہ پاکستان آیا تھا جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ نہ امٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر سکتے ہیں نہ ان کو آپ کے حوالے کر سکتے ہیں بلکہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کنٹین کر کے بورڈر سے جو ہے وہ دور لے جائیں لیکن ابھی بھی اس کے کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آئے کہ اس پالیسی پہ کوئی عمل ہو تو رشید صاحبی صاحب آپ آپ بتائیے کہ یہ پوری صورتحال کا ہم نے کمپلیٹ ایک پکچر پیش کی ہر ہر انگل سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے یہ حالات اب کس طرف آگے جا رہے ہیں اگلے تین چار چھے مہینے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے کامران خان صاحب حالات تو درست سمت نہیں روان ہم نے یہ کرنا ہے پہلی فرصت میں کہ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی ہے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کوئی الگ الگ تنظیمیں ہیں ان کا ایجنڈا ایک ہے ان کا امیر ایک ہے ان کا جو منشور ایک ہے ان کی ترزیعمل اور ان کی کاروائیوں کا انداز ایک جیسا ہے افغان طالبان مانے یا نہ مانے لیکن ٹی ٹی پی آئیس کے پی ای ٹی آئیم سمیں تیس پاکستان مخالف تنظیمیں اس وقت افغانستان کی سرزمین پر سرگرم ہے اور یہ سرحدی پٹی جو افغانستان کی سائٹ پہ ہے جلال آباد سے لے کر نورستان تک جو علاقہ ہے کنڑ اور خوست یہاں بھی موجود ہے اور افتخار فردور صاحب بلکل درست کہہ رہے تھے کہ میں بلکل واضح انداز میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ حقانی گروپ کے حوالے سے منصوب یہ خبر ہے کہ انہوں نے خفیہ دورہ پاکستان پر کیا تھا اور جو وہاں کے وزیر داخلہ ہے سراجرین حقانی صاحب انہوں نے یہ پاکستان کو باور کروایا تک کہ سرحدوں سے کم از کم وہ یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ وہ سرحدوں سے ٹی ٹی پی اور پاکستان مخالف عسکری قوتوں کو وستی افغانستان شفٹ کر دیں گے اور اس حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ دو آزار گرب بھی ان کو بنا کی دیئے گئے ہیں اور اس پروجیکٹ کو اگر آگے بڑھائے جائے گا تو چین کی مدد حاصل کی جائے گی لیکن یہ تمام سطحی چیزیں ہیں ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کو الامنیٹ کرنا ہے یا ان کی کارستانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم نے بات کرنی ہوگی ٹی ٹی اے سے ہم نے بات کرنی ہوگی امیر حبط اللہ سے ہم نے بات کرنی ہوگی ملہ حسن سے ملہ برادر سے سراج الدین حقانی سے ان لوگوں میں اب ہم نے یہ تمیز نہیں کرنا جس طرح ماضی میں ہم نے کہا تاک کہ یہ ہمارے اپنے ہیں اور وہ ہمارے پرائے ہیں ہم نے افغانستان کے تمام نمائندہ قوتیں جو اس وقت برسر اقتدار ہے یا ان کے ہاتھ میں باگ دور ان کے ہاتھ میں ہے طاقت کا ان سے بات کرنی ہے اور اپنی بات ان سے منوانی ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بلے ہم اپریشن کریں بلے ہم عظم استحقام کے تحت وسیح مہم چلائیں اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملنے والا اگر اپریشن ہوگا بھی تو آپ کا پورس بارڈر ہے جو دو ہزار کلی میٹر سے زائد ہے افتخار فردور صاحب آپ کو نشاندہی کر رہے تھے کہ بار بار ان باروں کو لوگ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں وہ بار بار میں چلے جاتے ہیں اس لیے اگر اپریشن کی صورت بنتی بھی ہے تو یہ لوگ افغانستان میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں اور افغانستان کے جو حکومت ہے ان کو کلے باہوں ان کو قبول کرتی ہے اور چونکہ وہ ان کے مہمان رہے ہیں تو یہ ٹی ٹی پی کے لوگ اور پاکستان مخالب قوتیں جو ہے طالبان ان کو اپنے دشمن نہیں بلکہ مہمان یا اگر کم درجہ بھی دیتے تو مہاجر سمجھتے ہیں اس لیے یہ چیزیں ہم نے بالکل کرنی ہے اپنے سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے جو ون ڈاکومنٹ کا اگر کوئی پولیسی ہے جس کے تحت ہی افغان باشندوں کو پاکستان عام دورت کی اجازت دینی کی جو پولیسی اختیار کی جا رہی ہے اگر وہ قابل قبول نہیں قابل عامل نہیں ہے تو کوئی اور پولیسی بنانی ہوگی افغان عوام کا جو ہے غم غصہ وہ اس کا خیال رکھنا ہوگا محسوسیم صاحب فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ مختلف چیلنجز ہے ایک سے ایک سیریس چیلنج ہے ایک جانب سیاسی چیلنج جو صوبے کی حکومت ہے اس کی وفاق کے ساتھ بلکل نہیں بنتی وفاق کا ریاست پر اس پر اعتماد نظر نہیں آتا صوبے کی حکومت کا وفاق پر اور ریاست پر اعتماد نظر نہیں آتا دوسری جانب دشتگر جو ہیں وہ مسلسل اپنی سپیس بڑھا رہے ہیں اور تیسری جانب ہمیں سرد کے اس پار سے بھی جو صورتحال وہ بہت زیادہ کشیدہ نظر آ رہی ہے تو اگر اس کو حل کرنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے سب سے پہلے کس چیز کو سیٹل کرنا ہوگا بہت شکریہ خوان خان صاحب اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے خبر پوتن خواہ کے میرے خیال میں جو دوہزار سات آٹھ اور نو میں تھی اس سے بالکل مختلف ہے اس وقت یہاں پہ ٹرزم تھی اور صرف قبائلی علاقوں تک محدود تھی اور سارے جو پولٹیکل پارٹیز تھے خبر پوتن خواہ کے اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے تو وہ اس بات میں متفق تھے وہ پاکستان کی داروں کے ساتھ متفق تھے ان کی پیچھے کر رہے تھے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے یعنی آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک درجن سے زیادہ میلیٹری اپریشن ہو چکے ہیں اور جو دوہزار چودہ میں سر بیزر اپریشن جو لانچ ہوا تھا شمالی وزرستان میں تو اب تک جتنے بھی یہاں پہ میلیٹری اپریشن ہو چکے ہیں یہ سب سے بڑی اور موسطر میلیٹری کاروائی تھی اور اس پہ کافی کاس بھی آئے تھا لیکن اس کا پیدا ہی ہوا تھا کہ پہلی مرتبہ پہلے جب اپریشن ہوتا تھا تو اگر باجے وال میں ہوتا تھا تو وہاں پہ جو ملیٹرنز تھے وہ ممندر کے علاقے میں جاتے تھے ممندر سے پھر خیبہ جاتے تھے تو اس طرح مختلف علاقے میں یہ لوگ ڈسپیس ہوتے تھے یہ جو اپریشن ہوا تو اس کا امپیٹی ہوا کہ جتنے بھی ملیٹرن گروپس تھے وہ پاکستانی تھے افغان طالبان تھے القاعدہ تھے شائنہ تھے اس بگتے جتنے بھی تھے تو وہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو پاکستان چھوڑنا پڑا یہ سب لوگ گئے تھے اکرازہ بارڈر افغانستان کنر ننگہار نورستان خوص پکتیا پکتیکا اس سب لوگ چلے گئے تھے دوستو طالبان کی سرکار بنانے میں جس طرح سے پاکستان نے سب سے بڑا اہم رول آدھا گیا تھا بھائی طالبان آج پاکستان کے لیے جم کر کے ٹھاکتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ طالبان جیس طرح سے پاکستان آرمی پر ایک کے بعد ایک بڑے حملے کر رہا ہے اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان اور پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج نے گلے کی ہڈی گلے کی ہڈی اس وقت پاکستان کی فوج کی طالبان بن چکا ہے کیونکہ پاکستان کا آروپ ہے کی طالبان ٹی ٹی پی کو کھلے ہم سارڑ دیتا ہے جو کی پاکستان پر لگاتار حملے کرتے لیکن پاکستان طالبان یہی کہتا ہے کہ پاکستان نے ٹی ٹی پی کو خود پال پوسٹ کر کے بڑا کیا تھا جو کی پاکستان پر آج بڑی تعداد میں حملے کر رہی ہے پاکستان نے ہمیشہ سے اپنے کرے کا آروپ دوسروں پر لگایا ہے جس کا نتیجہ پاکستان کو آج خود بھگتنے کو ملنا ہے کیونکہ طالبان کا سیدھا سیدھا کہنا ہے کی پاکستان نے خود سے ٹی ٹی پی کو پال پوسٹ کر کے بڑا کیا تھا جو کی پاکستان آرمی پر ایک کے بعد ایک بڑے حملے کر رہی ہے لیکن پاکستان طالبان پر آروپ لگا کر کبھی افغانستان میں ایئر اسٹریک کرتا تو کبھی طالبان پر حملے کرتا جس کا جواب طالبان پاکستان کو بخو بھی دیتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں یادی آپ چاہیں اپنی چن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جیہن واند ماترم